زندگی میں دو لمحے ہوتے ہیں ایک دل کی خواہش کو کھو دینا دوسرا اسے حاصل کر دینا جیسے ہی ہم اپنے جنون کو اپنے ڈیزائر کو پہچانتے ہیں تو یہ کیا ہے؟ کیا آپ سننے کے لئے تیار ہیں؟ ہیلو جیسے ہی ہم کسی کے ساتھ اظہار کرتے ہیں اب وہ دل کی خواہش ہو اس کو پورا کرنا ہو یا اس کو ادھورہ چھوڑنا ہو یا اسے ٹالنا ہو یا اسے کسی طرح نقصان پہنچانا ہو فائدہ پہنچانا ہو مجھے یقین ہے کہ آپ کسے نہ کسے خواہش کے شکار ہوں گے جیسا کہ میں آپ کے ساتھ شروع میں شیئر کر چکا باکہ دو لمحات زندگی میں ہوتے ہیں اگر پہلے لمحے کو تھوڑا سمیں ایکسپلین کروں تو ہیر آیا مابیہ تاریخ موٹیویشنل سپیکر ٹوٹلی لائف کوچ پہلا لمحہ اگر زندگی کا کہ دل کی خواہش کو کھو دینا اگر اس کو میں عام موڈرن ورڈ میں بیان کروں تو آپ کو جیسے ہی آپ گھر سے قدم باہر رکھیں گے آپ کو جگہ جگہ فقیر درویش اور ایسے لوگ نظر آئیں گے جن سے آپ وجہ پوچھیں گے تو وہ بتائیں گے کہ پیار میں ناکامیابی خواہش پوری نہ ہو سکی یا خواہش کسی اور نے پوری کر دی یعنی کہ آپ کو ترہاں ترہاں کے واقعات سانہات ریپورٹ ملے گی دوسری جانب آپ کسی بزنس مین کسی بزنس ٹائکون کی زندگانی کو پڑھیں گے اب وہ نیپولین ہل ہو سکتے ہیں اب وہ کوئی بھی ایسا کامیاب سکراتس ہو سکتے ہیں آئنسٹائن ہو سکتے ہیں بل گیٹس یعنی کسے بھی کامیاب شخص کی اگر آپ کامیابی کو جانچتے ہیں اس کی کتاب سے تو پتہ یہ چلتا ہے بیشتر کتابوں میں کامیاب شخصیات اپنی کامیابی کو شیئر کرتے ہیں کہ کہیں پیچھے کہیں بہت پیچھے زندگی میں کامیابی کا راز کیا ہے وہ یہی ہے کہ خواہش کو ترک کر دیا بلکل اپنے آخری خیالات یعنی کہ نمبر ٹو سٹیپ دوسرا لمحہ اگر آپ کے ساتھ شیئر کروں حاصل کر دینا خواہش کو وہ بلکل یہی ہے کہ کامیاب شخصیات اپنی کامیابی میں شیئر کرتے ہیں کہ دو راستے خواہش کو جیسے ہی کیا یا خواہش کو ناقبول کیا اس میں دو راستے نظر آئے ایک کنسٹرکٹیو دوسرا ڈسٹرکٹیو ایک وہ راستہ کہ جو خواہش تک پہنچ رہا تھا اور ایک وہ راستہ جو خواہش تک نہیں پہنچ رہا تھا مجھے یقین ہے کہ آج کے سیشن میں آپ نے یہ جانا ہوگا کہ ان دو لمحات میں کس لمحے کو ہم قبول کریں اور کس طرح سے قبول کریں اور اس کو قبول کرنے سے کیا ہوتا ہے کس طرح کی مثالیں ہمارے سامنے رہنما ہوتی ہیں اسی طرح سے میرے سیشن کا ہوتا ہے اختتام اسلام موسیقی موسیقی موسیقی